اسلام علیکم ناظرین جیٹی ملوک میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ کے دستخوان کو ہرہ بھرہ رکھے آپ کے گھر میں برکت ہو ہر بلا سے ہر مسئیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے آمین آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بھی بنانے میں نہائیدی آسان ہے آج میں آپ کے لئے گوشت اور عربی کا سالن بناؤں گی تو یہ میری بہت یونیک سی ریسپی ہے جو لوگ یوں سبزی نہیں پسند کرتے خاص کر کے عربی تو وہ گوشت پہ بنا کر کھائیں تو اس طرح سے آپ کو بہت زبدست ڈیسٹ آئے گا اس کا تو یہ دیکھیں میرے پاس آدھا کلو گوشت ہے اس کو میں نے حچے طریقے سے دھو کر میں نے چھننی میں اس کو رکھ لیا ہے تاکہ اس کا پانی نہ جڑ جائے اور یہ میرے پاس آدھا کلو عربی ہے اس کو میں نے چھلکا اتار کے تو اس کو پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کو میں نے ہلکا سا نمک لگا دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ عربی اور جو بھنڈی ہوتی ہے یہ دونوں سبزیاں جو ہیں لیستار ہوتی ہیں تو اس کی لیس کو ختم کرنے کے لیے میں نے اس کو نمک لگا کے رکھ دیا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو یہ جب ایک گھنٹہ گزر جائے گا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے تو پھر ہم اس کو سبزی کو گوشت میں شامل کریں گے تو آئے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ عربی اور گوشت کا سالن آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہم جو اس ریسپی بھی تیار کریں وہ فوراں ہی آپ تک پہنچ جائے تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کہ یہ میں نے کس طرح سے یہ آپ کے لیے ریسپی تیار کی ہے اور کیسے کیسے میں نے کس کس ٹائم پر کیا کیا چیز اس میں شامل کی ہے تو اس لیے ہمارے ویڈیو پر ہمارے ساتھ رہیے گا اینڈ تک ہماری ویڈیو کو دیکھئے گا ضرور تو آئیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آل میں پوکر میں ڈال رہی ہوں تقریباً میں نے آدھا کپ ڈالا ہے کوکنگ آل پوکر میں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے میں کچھ کھڑے مسالے شامل کرنے لگی ہوں یہ میرے پاس زیرا ہے یہ میرے پاس چائے کا آدھا چمچ ہے یہ میرے پاس موٹی الائچی ہے اور یہ میرے پاس چاند دانے کالی میر چگی ہیں اور چاند دانے میرے پاس لونگ ہیں اور یہ میرے پاس ہے تیز پتہ یہ میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں بہر مسالہ ہمارا کڑکڑانا شروع ہو گیا تو اب اس میں ہم پیاس شامل کر دیتے ہیں یہ میرے پاس دو درمیانے سائز کی پیاس دی پیاس کو ہلکا پراؤں ہونے تک ہم پکائیں گے ماشاءاللہ سے پیاس ہماری پراؤں ہو چکی ہے دیکھیں زیادہ پراؤں ہم نے نہیں کی ہے اب اس میں ہم بوشت شامل کر دیتے ہیں جب تک بوشت کا پانی پھوچک نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس میں پھونا ہے گوشت میں پانی پھوچک ہو چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ یہ میرے پاس کھانے کا ایک چمچ دا یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ساتھ اس میں میں باکیوں سالے بھی شامل کر دیتے ہیں یہ چائے کا ایک چمچ میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ نے دیان میں رکھنا ہے کہ اربی کو بھی آپ نے نمک لگا کے رکھا ہوا ہے تو نمک زیادہ نہیں ہے آپ نے استعمال کرنا یہ میرے پاس دنیا پاودر ہے یہ بھی میں ایک چمچ شامل کر رہی ہوں یہ بھی میں ایک چمچ لال میچ استعمال کر رہی ہوں یہ بھی میں ایک چمچ لال میچ استعمال کر رہی ہوں یہ میرے پاس بڑے سائز کا ایک ٹیماتر تھا یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں مسالے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد آپ کھاساس کو پھول لیں پھر اس میں آپ نے پانی لگا دینا ہے یہ میں اس میں تقریباً تقریباً دو گلاس پانی شامل کرنے لگی ہوں آپ اپنے حساب سے پانی رکھ لیجئے گا تازہ گوشت ہے اس لئے میں نے دو گلاس پانی شامل کیا ہے کیونکہ تازہ گوشت ہے کیونکہ تازہ گوشت ہے اس میں دو گلاس پانی ڈال دی ہیں اب میں کوکل کا ٹکل پانی کر دیتی ہوں کم از کم میں اس کو رکھوں گی بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد ہم اس کو کول کے دیکھیں گے کیونکہ تازہ گوشت ہے جلدی کال جائے گا تو انشاءاللہ تالہ بیس منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں بیس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے چولا ہم نے بند کر دیا تھا کھل پھر کھول کے دیکھ لیتی ہیں یہ دیکھیں مرشل گازی گوشت کے اندر سے پانی اچھے طریقے سے خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں گوشت میں اچھے طریقے سے گل کر دیار ہو چکا ہے گوشت میں اچھے طریقے سے گل کر چکا ہے اس میں اگر کچھ تھوڑا بہت پانی ہے تو وہ آپ پھوش کر لیں گوشت کے اندر سے انشاء طریقے سے پانی ہمارا سارا کچھ ہو چکا ہے اب ہم نیکسٹ پروسیجے کی طرف چلتے ہیں ہم اس کو کار دیتے ہیں سائیڈ پہ میں نے اچھے طریقے سے ساکھ پانی سے تین چار دفع دھولیا ہے تاکہ اس کے اندر جو لگاوا نمک تھا وہ نکل جائے تو یہ پھر ہمیں اس میں شامل کر رہے ہیں میں اربیو کو فرائی کر کے فالن میں شامل کروں گی کیونکہ اربیو کو جو فرائی کرتے ہیں تو اس کا پیس بہت ہی زبادہ ہو جاتا ہے تو فرائی کر کے میں بوٹس میں اس کو دال کے بھون دوں گی میں اسی لئے آپ کو کہتے ہوں کہ میری ویڈیو کو اینڈ پر ضرور دیکھیں کیونکہ سٹیپ پر سٹیپ میں پاؤں پار رہی ہوتی ہوں تو کوئی چیز بھی پیٹھنے رسمی میں چھوٹنی نہیں چاہیے اگر آپ نے کوئی سٹیپ نس کر دیا تو آپ جو رسپی پیار کر رہی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رسپی اچھی نام بنائیں تو اس لئے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لل آئیزن کو پرمز کر لیں تاکہ جو بھی رسپی میں بنا ہوں وہ فوراں ہی آپ دن پھون چاہیے کریں سبسکرائب روم کیجئے کہ ہمارے چینل کو ہمارا غوصلہ بڑھتا ہے یہ آپ دیکھیں ہوں گے کہ جو اس میں لیس کی وہ ختم ہو چکی ہے عربی میں کوئی لیس اب نہیں ہے کیونکہ ہم نے نمک لگا کر بھی رکھا تھا اور ہم نے اس کو فرائی کر کے جب ڈالیں گے تو اس کی ترکلی لیس جو لیس ڈار ہوتی ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی اس میں سے لیس ہماری ختم ہو چکی ہے جنلنے جی عربی ہماری ہو چکی ہے فرائی آپ اس کو ہمھ گوش میں شامل سا عرے دیں گے یہ دیکھیں جی عربی ہماری فرائی ہو چکی ہے عربی کو ہمھ گوش میں ڈال دیں گے اب گوش میں ہم اس کو اچھے طریقے سے پھون لیں گے اب اس میں ہرا دنیا شامل کرنے لگے ہرا دنیا اگر آپ نہیں بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں سکپ کر دیں آپ لیکن ہرا دنیا شامل کرنے سے اس کی خشکو اور زیادہ بزے کی ہو جائے گی سالن ہمارا پھون کر تیار ہو چکا ہے اب اس میں پانی شامل کر لیتے ہیں پانی آپ اپنے ساپ سے شامل کر لیجئے گا جتنی آپ کو گریوی چاہیے آپ اس سے ساپ سے پانی شامل کر لیجئے میں اس میں تقریبا دو گلاس ڈال لی ہوں پانی کے پانی ہم نے کوکر میں شامل کر دیا ہے آپ اس کا ڈگنا بند کرنے لگے ہیں تقریبا تقریبا میں پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھوں گی اربی کلنے کے لیے بھی ہمیں ٹائم چاہیے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو رکھوں گی کیونکہ میری اربی جو تھی وہ سائز میں بڑی تھی تو اس کو تھوڑا گھلنے میں ٹائم لگے گا تو ویسے اگر چھوٹے سائز کی تازی اربی ہو تو وہ فوراں گال جاتی ہے وہ دو تین منٹ میں گال جاتی ہے آج منٹ ہمارے ہو چکی ہیں اب آپ کنگرپور کے دیکھ لیتے ہیں چھوڑا ہم نے آف کر دیا تھا کنگرپور کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جتنی ہمیں گریوی چاہیے تھے وہ اتنی گریوی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے اربی میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھتی کہ اربی ہماری کر کر تیار ہوئی ہوئی ہے ابھی میں آپ کو ٹوٹی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اربی اور گوشت کا سالن ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم چھڑک دیتے ہیں گرم سالہ اور یہ ہمارے پاس ہے جی کسوری میتھی یہ بھی ہم ہاتھ میں مسل کر اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ اور دوبالہ ہو جاتا ہے جو لوگ اربی کا سالن اس طرح سے نہیں کھاتے تو ان کو گوشت میں بنا کر آپ ضرور کھلائیں اور انشاءاللہ دیکھئے گا فرمائش کر کے دوبارہ سے آپ سے پکوائیں گے تو یہ ہماری ریسپی بہت ہی زبدست بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائیں کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ کر بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہم جو بھی ریسپی بنائیں تو چلیں جی آپ بھی اربی اور گوشت کا سالن بنا کر جلدی سے گرم گرم چپاتی کے ساتھ نوش فرمائیں انشاءاللہ بہت جلدہ ہمیں نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ